موضوع الدرس اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد كما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم في العالمين انك حمید مجید اعوذ باللہ بالشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلز عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصیر زرب اللہ مسلا للذین کفر امرأة نوح وامرأة لوٹ انکانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیانہما من اللہ شیعا وقیل دخلن نارم الداخلین اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اتشاد فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد فرمائیں کفار کے ساتھ منافقین کے ساتھ اور ان کے ساتھ سختی کا معاملہ فرمائیں ومأواهم جہنم ان کا ٹھکانہ جو ہے آخرت میں جہنم ہے اور کیا ہی برا لوٹنا اور بری جگہ ہے زرب اللہ مسلا اللہ باگ نے ایک مثال بیان فرمائی لِلَّذِينَ كَفَرُ مْرَآتَ نُوْحٍ وَمْرَآتَ لُوتٍ کے کفر کیا نو علیہ السلام اور ان کی بیویوں نے حَلَكِ قَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْن وہ دونوں میرے بڑی صالحین عباد کی بیویاں تھی فَخَانَتَا هُبَا فَسْا اُنْهُمِ خِيَانَتْ کی فَلَمْ يُغْنِيَا أَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْعَاتُ پیغمبر جو ہیں ان کو کسی چیز کا نفع نہ پہنچا سکے ان کو حکم دیا گیا کہ داخل ہو جاؤ جہنم میں داخل ہونا اب سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ سورة تحریم میں جیسا کہ ہم نے پڑا ہے الحمدللہ قصہ تحریم کا ذکر تھا اس کے بعد اللہ دبارک و تعالی نے کفارہ یمین کا ذکر فرمایا کہ اگر قسم کھا لی جائے ایسے معاملات میں تو کفارہ دیا جائے پھر اللہ دبارک و تعالی نے ان دونوں عورتوں کو جنہوں نے ہیلا کر کے اس مقام تک حضور پاک کو مجبور کر دیا کہ حضور نے ایک حلال چیز کو حرام کر دی ان کو حکم دیا گیا کہ تم اللہ کی طرف توبہ کرو اللہ کی طرف رجوع کرو تمہارے دل جو ہیں وہ حقیقت سے ٹیڑے ہوئے ہیں اور اگر تم توبہ نہیں کرو گی بلکہ اپنے زد پہ اور انا پہ قائم رہو گی تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ دبارک و تعالی جو ہیں وہ اپنے پیغمبر کے مددگار ہیں جبریل بھی اور پھر سارے ملائکہ بھی اور صالح المومنین بھی سب اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں تمہارے ساتھ تو پھر کوئی بھی نہیں ہوگا اس کے بعد پھر تنبیہ اور تحدید آئی ایک دوسری علموں میں کہ اگر اللہ اور تمہارا ربی چاہے اور حکم فرما دے حضور پاک کو کہ تم سب کو طلاق دے دیں تو وہ قادر ہیں کہ تم سے بہتر بی بیاں حضور کو عطا فرمائیں پھر ان اواؤتوں کی صفات بھی ان کی گئیں کہ مومنات مسلمات مومنات خانتات الہ آخری اس کے بعد پھر اللہ دبارک و تعالی نے اپنے گھر والوں کی تربیت کا حکم دیا کہ اپنے آپ کو بھی اور گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ ان کی تربیت کرو ان کی نگرانی کرو ان کو غلط کاموں سے بچاؤ تب ہی وہ جہنم سے بچیں گے اور وہ جہنم ایک ایسی بلا ہے کہ جس کا ایدن جو ہے وہ بندے ہیں یا پتھر ہیں پھر اس جہنم کی نگرانی بے بندے نہیں بلکہ فرشتے ہیں اور فرشتے بھی ایسے جو تند خوہ ہیں اور سخت ہیں بڑی قوت والے اور پھر فرشتے بھی ایسے ہیں جو اللہ کی ہر کے دنہ فرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے پھر اللہ دبارک و تعالیٰ نے اسی زمنے میں فرمایا کہ کافر ہو آج قیامت والے دن تمہارے کچھ کام نہیں آئے گا کوئی حضر معذرت قبول نہیں ہوگی اور اللہ تمہیں جو سزا دے رہے ہیں وہ تمہارے اپنے آمارے ہیں جن کی تمہیں سزا دی جا رہے ہیں پھر اللہ نے پورے ایمان والوں کو حکم دیا کہ اللہ کی طرف لوٹو توبہ کرو لیکن توبہ نسوہا توبہ دن نسوہا کا معنی کیا ہے کہ ندامت ہو گناہ کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کا کبھی پھر اس گناہ کی طرف نہ آئیں تو یہ توبت النسوہا ہے اس سے اللہ دبارک و تعالی اس کے سارے گناہ باپ فرما دیں گے اللہ اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ قیامت کا دن ایسا ہوگا کہ اس دن صرف اللہ کا نبی اور ایمان والے جو ہیں وہ رسوانی ہوں گے کافروں کے لیے توبخید یہ شدید کا دن ہوگا اور پھر مومنوں کی شان بھی بیان فرمائی کہ دنیا میں وہ نور ایمان پہ تھے دنیا میں ان کو ہم نے نور قرآن دیا دنیا میں ہم نے ان کو نور نبوت دیا نور ہدایت دیا اور وہی نور قیامت والے دن بھی انشاءاللہ رحمت سے قائم ہوگا کہ ان کے آگے بھی اور دائیں بھی نور ہوگا اور اس کی روشنی میں وہ چل رہے ہوں گے اور ساتھ اپنے اللہ سے دعائیں بھی مانگ رہے ہوں گے کہ ربنا اتمم لنا نور رنائے اللہ ہمارا نور قائم دائم رہے ایسا نہ وجد منافقین کو ملا اور پھر جہا دیا گیا اور ہماری غلطیاں کتہیاں معاف فرما دے اب ہر چیز پہ جو ہیں وہ قادر ہیں اور قدرت رکھنے والے ہیں اس کے بعد اب ان آیات میں حکم آتا ہے کہ میرے نبی جہاد کرو تو جہاد کائن احکام سے کیا تعلیم احکام جو تھے وہ تو چل رہے تھے گھرے لو عورتوں کے بارے میں لیکن درمیان میں یہ ذکر آ گیا کہ میں نے نبی آپ جہاد کریں کفار کے ساتھ منافقین کے ساتھ ان سے سختی کریں تو اس کی آپس میں ربت کیا اس کو مفسرین اپنی استعلاح میں فرماتے ہیں ربت بین ال آیات کہ آیات کا آیات سے کیا ربت ہے کیوں اللہ کا کلام ہے وہ بے ربت تو نہیں ہو سکتا اللہ کا کلام جو ہے وہ تو بڑی یظیم اس کی ترطیب ہے تو پھر ایسی آیات درمیان میں کیسے آ جاتی ہیں اسی لیے کافر جو ہیں دشمنان اسلام جو ہیں آدائے اسلام جو ہیں سب سے پہلے تو یہودی ہیں ان کے بعد نصرانی ہیں اور ان کے بعد ہندو بھی ہیں ہندو نے بھی قرآن شریف پر تک ابن پانچ ازار اعتراض کیا یہودیوں نے بھی کیا ہے نصرانیوں نے بھی کیا چونکہ وہ تو دشمن ہیں تو اس لیے وہ اس قسم کے سوالات پیدا کرتے ہیں مومن کے لیے تو کوئی وضلہ ہی نہیں ہے اللہ کا قرآن ابت آمن ناوسط ہمیں مزید باری کیوں میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں مشکل تب ہوتی ہے کہ جب کوئی دشمن نے دراز کرتا ہے کہ جی معاملہ چل رہا تھا حضور پاکی بی بیوں کا تحریمِ اصر کا تحریمِ ماریہ کا تو اس میں جہاد کا تو کہیں ذکر ہی نہیں تھا تو پھر یہ آیت درمیان میں جہاد کا حکم کیسے آگئے تو یاد رکھیں کہ اس کے دو جواب ہیں ایک جواب تو ہے ایمان والوں کے لیے جن کا قرآن پہ ایمان ہے ان کے لیے تو جواب یہ ہے کہ بھی قرآن جو ہے وہ کوئی قصے کی کتاب نہیں ہے قرآن پاک جو ہے وہ کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کوئی جبرافیہ نہیں ہے کوئی قصص نہیں ہے کہ اس میں ترتیب ضروری ہو کہ فلا قصہ ہم شروع کریں ابتدا سے انتہا تک حالانکہ قرآن پاک جو ہے وہ تو ہدن ہے ہدایت ہے نور ہے موعدہ ہے ذکرہ ہے شفا ہے تو پھر حکیم تو جیسے مرض دیکھے گا دوائی بدل دے گا تو جب ہدایت ہوگی موعدت ہوگی اس میں ترتیب کا کیا تعلق ہے اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام ان کے واقعات بیان فرمائے ہیں تو وہ اس میں ترتیب نہیں ہے قبضی صورت میں ایک حصہ ہے دوسری صورت میں پھر دوسرا حصہ ہے تیسی صورت میں پھر تیسرا حصہ ہے کیوں ترتیب کی ضرورت ہی نہیں ہے ضرورت ہے موقع پر علاج کی کہ بیماری سامنے آئی علاج آ گیا اعتراض سامنے آیا جواب آ گیا تو اس لئے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن جو ہے کتاب ہدایت ہے کتاب موعزت ہے اور جب آدمی نے ہدایت کر گئے آپ اپنے بیٹے کو ہدایت کر دیں اب یہ تو نہیں کہ ترتیب سے عمل کریں گے کہ جی کل میں نے چونکہ آپ کو یہ کہا تھا اور بات یہاں ختم کی تھی اب جناب میں آگے شروع کہتا یہ کو بات ہے جیسے ضرورت ہوگی سمجھا دوگے اس نے نواز میں کوتہی کی آپ ہدایت کر دیں اس نے گلی کے لوگوں سے جھگڑا کی آپ اس کو ہدایت کر دیں اس نے کسی سے مارک اٹھائی کی آپ ہدایت کر دیں اس نے کوئی غلط چیز کھالی سیرٹ پی دی کچھ کر لی آوے تو جیسے حالات ہوں گے ویسے ہدایت اس لئے اللہ نے قرآن پاک کو تئیس سال کی مدت میں حضور صلی اللہ علیہ سلم پہ اتارا ہے اللہ چاہتے تو ایک ہی دفعہ تھا قرآن حضور کے سینے میں جب آ دیتے یہ بھی شان کرم تھا کہ جیسے جیسے حضور کو ضرورت پیش آئی فورا جواب یسألون کان المحیض حیض کے بارے میں سوال ہوا جواب آگیا یسألون کان الانفال صدقات کے بارے میں سوال ہوا جواب آگیا یسألون کم آذہ ینفقون فورا جواب آگیا جب نصرانی نصر نصارہ کا وفد حضور سے مناظرے کے لئے آیا عیسی علیہ سلام کے بارے میں فورا جواب آگیا اِنَّمَزَلَ عیسَى اِنَّا اللَّهِ خَمَزَلِ آدَم خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُون تو جو جو ضرور ہے تو پیش آتی رہی قرآن اترتا سلح دیبیہ ہوئی اس کے بعد قرآن آگیا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحْم مُبِينًا عرفات میں حجت الودا کا موقع تو حکم آگیا لیوما اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نعمتی آج ہم نے دین مکمل کر دیا تو یہ جواب جو ہے یہ تو ہے مسلمانوں کے لئے بھی جب قرآن ہدایت ہے قرآن شفا ہے قرآن موضہ ہے قرآن ذکرہ ہے قرآن نصیحت ہے تو حسبحال نصیحت ہوگی بس اب دوسرا جواب ہوتا ہے اعدائے اسلام کے اسی لئے آپ دیکھیں کہ سرکار دوالم الرحمت دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ربد کے جھگڑے نہیں تھے ایمان والے صحابہ حضور پاک نے قرآن سنا دی اب سامنہ وصدق رہا صحابہ کے زمانے میں بھی کبھی یہ اعتراضات نہیں ہوئے جون جون ہم دور ہوتے گئے اور سرکار دو جہاں کے زمانے سے ہم بہت دور چلے گئے اور فتنے پیدا ہوتے گئے تو اب مسائل پیدا ہوئے اب موتر دین نے قرآن پہ اعتراضات کیے تو اللہ تبارک وطالعہ ہر دور میں ایسے علماء پیدا کرتے ہیں ایسے مجدد پیدا کرتے ہیں جو اللہ کے دین کی تجدید کرتے ہیں اور دشمنوں کو ہر بات کا جواب دیتے ہیں تو اس لیے بالعلماء نے ربط پر کتابیں تفسیریں لکھی با کہنا جیسے کہ اللہ مبقائی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر لکھی نظم الدرر فی ربط آیات والصور بڑی عظیم شان تفسیر ہے پہلے تو نایاب ہو گئی تھی اب الحمدللہ چھپ گئی ہے تو مل جاتی ہے اسی درہ علوم القرآن کے نام سے کتابیں آئیں اسی درہ احکام القرآن کے نام سے کتابیں آئیں اسی درہ اعجاد القرآن کے نام سے کتابیں آئیں اسی درہ العتقان لکھی گئی اسی درہ البرحان لکھی گئی اسی درہ اصرار التقرار فی القرآن لکھی گئی ہر دشمن کے سوال کا رد کیا گیا اور جواب دیا گیا اور یعنی آپ احران ہوں گے کہ دشمنوں نے جس طرح آپ بھی انہیں رخ اختیار کیا علماء نے اسی طرح پہ ان کے بھوں پہ رد کیا جیسے مثلاً ایک جماعت ہے آج بھی ہے دنیا میں ان کے عقیبے کے مطابق یہ ہے کہ یہ انیس کا جو عدد ہے نا یہ بڑا مبارک ہے بعد لوگ ساتھ کے عدد کو مبارک سمجھتے ہیں اور تیرہ کے عدد کو بنہوز سمجھتے ہیں لیکن انہوں نے انیس کا عدد اختیار کیا اسی لیے وہ ہر حال کوشش کرتے ہیں کہ ان کی گاڑی کا نمبر ہو تو اس میں انیس آنا چاہیے اگر ان کے گھر کا نمبر ہے تو وہ بھی انیس ہو ٹیلی فون ہے تو اس میں بھی انیس کا عدد آنا چاہیے حتیٰ کہ انہوں نے کتاب لکھ ڈالی اس کے انیس ہی مرکے ہیں اور پھر اس کے جو انہوں نے اس کتاب میں عبارات لکھی ہیں وہ انیس سفوں پہ ہیں اور ہر سفے میں انیس سطرے ہیں اور ہر سطر میں انیس جملے ہیں انہوں نے کتاب لکھیں اب علماء نے سوچا کہ بھی اس کا تو جواب آنا چاہیے کوئی مسئلہ نہیں انیس ہو یا بیس ہو یا تیرہ ہو یا سات ہو یا چودہ یہ تو عدد ہیں اب کسی کے بعد یہ تو نہیں ہے کہ تیرہ سو ہوں گے تو پھینک دے گا تیرہ ہزار ہوں گے تو پھینک دے گا اس لیے کہ عدد منحوس آگیا لہذا پھینکو باہر یہ تو مارے ایک تصورات ہیں اور ضعیف العقیدہ لوگ ان کو دکھے دیے جاتے ہیں کہ یہ تمہارے نام کے ساتھ یہ عدد ملتے ہیں اگر ان عدد پہ تم عمل کرو گے تو تمہارے لئے فیدہ ہوگا اور میں نقصان دی ہے تو سارے ایک باطل فرقوں کا ہے لیکن دشمن کو جواب تو دینا تھا تو علماء نے بھی ان کے رد میں کتاب لکھی کہ بھئی تم اگر انیس کے عدد پر یقین رکھتے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حروف کن لو انیس ہیں پھر قرآن پر بھی امان لاؤ اسی طرح سورت اقراب اس میں ربکاللذی خلق اس بیس و الناس تک انیس سورتیں ہیں قرآن پر بھی امان لاؤ اسی طرح سورت قعف میں حرف قعف جو ہے وہ ستاون دفعہ آیا ہے تین پہ تقسیم کرو تو انیس کا عدد نکلتا ہے تو قرآن پر امان لاؤ اور اگر تم امان نہیں لے آوگے تو یہ بھی سن لوگے جہنم پہ بھی انیس پرشتے ہیں علیہات ساتھ آشر پھر وہ بھی تمہاری انتظار کر رہے ہیں تو علماء نے الحمدللہ ہر حال میں رد کیا ہر انداز میں رد کیا اب جب علماء نے ان کو یہ جواب دیو تو پاگل ہو گئے ہوں نے تو قرآن شریف میں بھی انیس کا عدد نکل آیا ہے پھر ہمیں تو قرآن پر امان لانا چاہیے ہم قرآن کا بھی انکار کیوں کرتے ہیں یہ تو قرآن پاک کی صورتوں میں بھی نکل آیا تو انہوں نے اتنی طویل اس کا رد لکھا تھا جی کہ دشمنوں کے مو بند ہو گئے اس کے بعد انہوں کو جرد نہیں ہو سکی کہ وہ کوئی دوسری کتاب لکھ سکے بس ختم ہو گئے اسی طرح جیسے کہ ایک واقعہ ہے کہ دہلی میں شاید پرانے دور کی بات ہے ایک پادری تھا عیسائیوں کا پندر یا کیا نام تھا اس کا وہ بڑا ہی زبان دراز تھا اور بڑا ہی مناظرے کرنے والا آدمی تھا اس نے مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ مسئلہ تسلیس پر میرے ساتھ مناظرہ کرو کہ بھئی عیسیٰ نے السلام خدا کا بیٹا ہے اور پھر تین میں سے ایک الہ ہے انہیں کامی مسلمانوں میں جنت ہے تو آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں تو حضرت شیخ قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے ان کا چیلنج قبول کیا انہیں فرمایا بلکل ہم مناظرے کے لئے حاضر ہیں تو جس جلسے کا وقت شروع ہو گیا حضرت کی گاڑی لیٹ ہو گئی پہنچنے میں دیر ہو گئی خدا کی قدرس ہے ہر چیز میں اللہ کی حکمت ہوتی ہے اب اس نے تو جناب میز پہ ناچنا شروع کر دیا دیکھا مولویوں کا دیکھا حال دیکھ لیا مسلمانوں کا مولوی بھاگ گیا اس نے گاڑی لیٹ ہو گئی ایک دن پہلے آ جاتے ہیں اگر ان میں جرد تھی منادرے کی تو ضروری آج والی گاڑی پیانا تھا آہ شور مچانا شروع کر دیا ایک آدمی تھا وہ جلسے کے باہر ایک ریڑی لگا کے شکرکنیاں بیچ رہا تھا جب اس کو حد سے دیا تھا اس نے بکوا شروع کیا اس کو جوشا کیا اس نے شکرکنیاں ہوئی چھونی آرست 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 آر چلتے چلتے سٹیج کے قریب آ گیا اس نے کہا جب پادی صاحب وہ مولی صاحب تو تب آئیں گے بچی مسئلہ سمجھاؤ کیا کہتے ہو اس نے کہا اس علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے ان نے کہا یہ دیکھو سیدھ سوچ کے بات کرو اس علیہ السلام خدا کا بیٹا ان نے کہا یہ بتاؤ خدا کے ایک ہی بیٹا ہے یا اور بھی کوئی بیٹے ہیں اور تو کوئی نہیں صرف عزان اسلام ایک ہی بیٹا ہے اور ان نے کہا پادی تیرا دیمان خراب ہے میں غریب آدمی ہوں شکر گھنڈی وہاں بیج کے روٹی کھائے تو میرے گیارہ بیٹے ہیں ایسے کمزور خدا کو میں نہیں مانتا جس کہا ایک بیٹا ہے اس کے بعد بیٹے کوئی نہیں ہوا اس سے اچھا خدا ہے بھئی پادی صاحب کی مولی بند ہو گئی بناتا ہے چھوڑ کے بھاگ گیا اور ان نے کہا ان کے جب جاہل سے میں بات نہیں کر سکتا تو عالم سے کیا بات کروں گا اور ان نے کہا اچھا خدا ہے بھئی گیارہ بچے میں نے پیدا کرنی ہے اس کا آج تک ایک بچہ ہے اب اس کا کیا جواب دے تو اصولی بات ہوتی ہے کہ دشمن کو کبھی الزامی جواب بھی دینا ہوتا ہے خسم کو خاموش کرنے کے لیے اسی کی زبان میں بھی کبھی بات کرنے پڑتا ہے اور کبھی خسم کو علمی جواب دیا جاتا ہے اگر وہ علمی سوال کرے تو اس کا جواب بھی پھر علمی ہوتا ہے اس لیے ہر بات کو دماغ میں رکھا کریں مجھے یاد ہے بلکہ میں اس مناظرے میں موجود بھی تھا حضرت قریشی صاحب حضرت دوست محمد قریشی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے عالم بھی تھے بہت بڑے خطیب بھی تھے مناظر بھی تھے مناظرہ ہو گیا شیعہ سے شیعہ کا مناظر مولی اسماعیل تھا وہ بھی بہت بڑا مناظر تھا بڑا قابل تھا میں بھی اس مناظرے میں موجود تھا کیونکہ میرے علاقے میں تھا اب مناظرہ جب ہونے لگا نا جی تو ایک طرف شیعہ کا مجمع تھا ایک طرف اہل سنت کا مجمع تھا درمیان میں وہ سٹیج لگایا گیا تھا ادھر اہل سنت کا مناظر تھا ادھر شیعہ کا مناظر تھا اور سٹیج پر ٹیبل پر کتابیں سم نے لگائی ہوئی تھی دو اس کے مہین مناظر تھے دو ان کے مہین مناظر تھے تیئے یہ ہوا تھا کہ ہر آدمی پندرہ منٹ کے لئے بولے گا وہ پھر خاموش ہوگا تو دوسرا مناظر پندرہ منٹ میں جواب دے گا اب پہلی باری جو شیعہ کی آئی تو اس نے کھڑے ہو کے کہا کہ دیکھو بھائی تم شیعہ ہو یا سنی ہو درود کا تو کوئی انگاز نہیں کرتا حضور پاک پہ درود پڑھو اور اس نے خود بھی درود پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد شیعہ اتنے رکھ پڑھتا ہے اب لوگوں نے بھی درود شیعہ اب درود کا کون انکار کر سکتا ہے تو بار آرز کے بعد اس نے اپنے موضوع پہ روشن ڈالی کہ جی ہمارا مسئلہ یہ ہے مسئلہ بنات پہ ہمارا منادرہ ہے ہم کہتے ہیں حضور کی ایک بیٹی ہے اور اہل سنت کہتے ہیں چار بیٹیاں ہیں تو اس پہ ہمارا منادرہ ہوگا تمہید باندھی اور کندرہ میں ختم ہو گیا اب جواب کے لئے تو قریشی صاحب گھڑے ہوئے تو اب جواب دینا تھا انہیں کہا بھئی شیعہ ہو یا سنی ہو کلمہ پڑھو اب کلمہ بھی صاحب کو پڑھنا تھا کون انکار کر سکے انہوں نے کہا پھر آپ نے فرمایا چاہا کلمہ شریف پڑھیں اب درود پڑھو تمہاری شریف نے کہا دیکھو بھولنا وقت آئے نہ کرو میں درود پڑھا چکا ہوں تو قریش صاحب نے کہا تمہارا درود تو غلط ہے تم نے غلط پڑھایا ہے وہ بڑا ذہین آج بھی تو اس نے کہا دیکھیں بات یہ ہے حقیدے کی بات ہے اگر میرا درود غلط ہے تو قرآن سے ثابت کرو کیونکہ پہلی دلیل جو ہے وہ قرآن سے ہوتی ہے اگر وہ مسئلہ قرآن میں نہ ہو تو پھر حدیث میں دیکھا جاتا ہے آپ قرآن سے ثابت کریں گے شیعہ کا درود غلط ہے ہمارا درود یہی ہے اللہ مسلح علی محمد و علی محمد تو قریشی صاحب نے ماشاءاللہ اللہ نے ان کو آواز بھی دیا تھا انداز بھی تھا خطابت بھی تھی تو ان نے بڑے ذوق سے قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ دبارک و تعالی نے قرآن میں حکم دیا ہے اے ایمان والو میرے نبی پہ صلاة و سلام بھیجو تو اہل سنت جب پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں اللہم صلح علی محمد و علی محمد و بارک و سلم تو ان کے درود میں سلے کا سغا بھی اور سلم کا سغا بھی ہوتا ہے چونکہ قرآن میں دونوں سے گئے ہیں اور تم شیعہ جو پڑھتے ہو سلے تو پڑھتے ہو سلم نہیں پڑھتے ہو لہذا قرآن کے مطابق جیسے تمہارا دین ناکس ہے ایسے تمہارا درود بھی ناکس ہے تو اس طرح جب جواب آتے ہیں اب وہ کیا کہہ سکتا تھا اس کے پاس کونسا اور تیب تھا جو مار لیتا ہو تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بھئی درمیان میں یہ حکم کیسے آگئے ہے کہ یا ایوہا نبی جاہد الکفار جاہد الکفار والمنافقین وغلد علیہم ومعواہم جہنم وبعص المصیر اللہ نے فرمایا میرے نبی جاہد جہاد کریں کافروں کے خلاف منافقین کے خلاف یاد رکھو منافقین سے بدا دیا عقیدے کا منافق ہے عقیدے کا منافق کیا معنی ہے جو ظاہرا کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے کافر تھے اندر سے کافر اِذَا لَكُ الَّذِينَ آمَنُوا کَالُوا آمَنَّا جب ایمان والوں سے ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان والے ہیں وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاتِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَازِعُونَ اور جب اپنے شیطانوں کے بعد جاتے تو کہہ رہے بھی ہم تو تمہارے ساتھ ہیں مسلمانوں کو تو ہم استہداء کر رہے ہیں چھٹا کر رہے ہیں دوکھا دے رہے ہیں اسی طرح اللہ نے دوسرے مقام میں بھی فرمایا بلکہ قرآن میں سورة المنافقون کے نام سے سورة بھی اتری دا جاء اکا المنافقون قَالُوا نَشْهَدُوا قَالُوا نَشْهَدُوا إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُوا إِنَّا الْمُنَافِقِينَ الْقَاذِبُونَ اللہ نے فرمایا میرا محبوب آپ کے بعد جب منافق آتے ہیں کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں لیکن اللہ بھی گواہی دیتا ہے یہ جوٹ بول رہے ہیں ان کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے اِتَّقَذُوا اَیْمَانَهُمْ جُنَّةَ انہوں نے تو ڈھال بنایا ہوا ہے کہ اگر مسلمان کامیاب ہو گئے تو ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے اور اگر مسلمان ہار گئے تو پھر ہم مقافروں کے ساتھ مل جائیں گے لیکن ایسے لوگوں کا حال ہمیشہ یہی ہوتا ہے مُزَبْزَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَهَا أُولَاءِ وَلَا إِلَهَا أُولَاء یہ دونوں کے درمیان میں رہتے ہیں نہ ادھر کے نہ ادھر کے جیسے کہ اردو کا محاورہ ہے دھوبی کا کتہ نہ گھر کا نہ گھاٹ کا ان کا بھی وہی حشر ہوتا ہے اور منافقین جو ہیں سب سے بڑے دشمنیں اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْطَلِ مِنَ النَّارِ اللہ نے فرمایا قیامت کے دن ان کو جہنم کے نچنے طبقوں میں ڈال کے سزا دی جائے گی تو اب اللہ نے حکم دیا کافروں سے بھی جہاد کرو منافقین سے بھی جہاد کرو ہر حال سے جہاد بھی سیف بھی کرو اور جہاد بھی لسان بھی کرو وَغَلُّذَا عَلَيْهِمْ ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ ان کے ساتھ نرمی نہیں کی جاتی ہے کافروں کے ساتھ کیا نرمی ہے بلکہ ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ اگر کافر گلی سے گزر رہا ہے اس کا راستہ تنگ کر دو تاکہ تمہارے دل میں کافروں کے ساتھ نفرت جو ہے پکی ہو جائے اور ان کو کھل کے کہو کُلْ يَا يُحَ الْكَافِرُونَ لَا عَبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اور سادھیی بھی پر میں لَا تَتَّخِذُوا عَدُوبِي وَأَدُوَكُمْ أَوْلِيَا کبھی میرے دشمنوں کو دوست نہ سمجھو اور آج مسلمانوں کا حال دیکھ رہے ہو کیا ہے سارا بھروسہ ہی کافروں پہ ہے تعلق ہی کافروں سے ہے سہارا بھی کافروں کا ہے اللہ پر تو کوئی یقین ہی نہیں ہے کوئی اعتماد ہی نہیں ہے اور اللہ کہتے ہیں میرے دشمن ہیں ان کو دوست نہ بناو یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ہیں اور دوسرے وہ کام پہ اللہ پاک نے فرمایا اللہ نے فرمایا کہ ایسی قوم سے دوست نہیں نہ کرو اگر تم کافروں سے دوست نہیں کرو گے تو کوئی یا تم بھی ان میں سے ہو اور تیسے مقام پہ اللہ نے فرمایا مسلمانوں کیوں پاگل ہو گئے ہو کیا تم غلبہ و عزت کافروں سے مانگتے ہو لِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيَّا غلبہ و عزت تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہے یہ تو خود بیچارے محتاج ہیں ہم ایک ہوا چلا دیں توفان چلا دیں ہم ایک دریا کو اٹھا دیں ہم کسی جگہ آگ بھڑکا دیں ہم کسی جگہ دریا پہاڑوں میں آتش فیشاں پھٹا دیں یہ کیا کر سکتے ہیں ان کے دو اپنے پلے میں کچھ نہیں ہوتا ہے یہ تو پاگل ہو جاتے ہیں ادھر یہ حکم ہے کہ ان کے ساتھ زبانی بھی معاملت سخت اور عبلی بھی جہاد کریں اور ان کو ساتھ یہ بھی بتا دیں اور ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر ان سے دوستی کرو گے تو ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے مَعَوَعُمْ جَهَنَّمْ وَبِعْسَ الْمَصِيرِ کتنا بُرا ٹھکانہ ہے اب یاد رکھو کہ رب دیکھا ہوگا یہاں سے اللہ نے بڑے لطیف انداد میں اشارہ فرمایا جیسے پہلے اللہ نے اطاب فرمایا لیکن لطف کے ساتھ اطاب بھی ہے اور لطف بھی ہے کہ یا ایوہاں نبی لِمَتُ حَرِّمْ خطاب کے ساتھ اللہ نے نام نہیں لیا کہ یا محمد لِمَتُ حَرِّمْ یا ایوہاں نبی یعنی اطاب بھی ہے لطف و کرم بھی ہے اور آگے فوراں میں یہ بھی بتلا دیا لِمَتُ حَرِّمْ مَاحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ اَدْوَاجِكَا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اشارہ بھی کر دیا میرا مدنی آپ کی شان کہ یہ زیبہ نہیں تھا کہ بی بیوں کی رضا بندی کے لیے میرے حلال کو حرام کر دے لیکن ہم نے بخش دیا ہے جو کہ ہم نے اربان کیا ساتھ فیصلہ بھی سنا دیا تاکہ حضور انتظار میں نہ رہے کہ بتا نہیں کیا ہوگا ساتھ بتلا دیا جیسے منافق ہونے حضور اسے جہاد میں نہ جانے کے لیے اجازت مانگی کہ یا رسول اللہ انہ بیوتنا اورا ہمارے گھرہ کے لیے ہیں کوئی رکھوالی نہیں ہے گھر والے پریشان ہیں آپ ہمیں اجازت دیتے تو ہم جہاد میں نہ جائیں آپ نے ہمیں آجتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ آپ دیکھیں اللہ کی طرح سے عطاب بھی آیا لیکن عطاب میں لطف و کرم دیکھو فرمائے افاللہو انکل لما زمترہم میرا مدنی ہم نے تو خیر آپ کو معاف کر دیا ہے لیکن آپ نے ان کو کیوں اجازت دی معاف پہلے کر دیا ہے یعنی یہ لطف و کرم ہے اور یہ شان محمد مصطفیٰ ہے صل اللہ علیہ وسلم اور یہاں بھی دیکھیں اللہ باگ میں وہی خطار یا ایوہاں نبی جاہد الکفار والمنافقین وغلظ علیہم میرے نبی آپ ابھی بھی ان سے نراض ہو گئے آپ نے ایک مہینے تک ان سے بول چال جو تھی وہ بند کر دی آپ نے ایلہ کر لیا تو آپ اپنا غصہ بیویوں پہ نہ نکالیں کافروں پہ غصہ نکالیں غصے کا مقام کافر ہیں منافق ہیں گھر والے نہیں ہوتے غصے کا مقام گھر والوں کے ذات تو پھر در گزر کرو نا گھر والوں کے ذات تو پھر باتیں سہنی بھی پڑتی ہیں اور نبھانا جو ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں نا جی کہ میاں بیوی کا جھگڑا جو ہے یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کیونکہ شام کو تو دون نے کٹھا ہونا ہے کمرے میں پھر جھگڑا کب تک چلے گا آخر تو جب بعد میں جا کے تو انہیں شرمندہ ہونا ہے تو پہلے جھگڑے کیوں کرتے ہو وہ دیہات میں ایک آدمی نے اپنی بیوی کو مارا بڑا دیہات میں دیہام بات ہے نا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے وہ تو سمجھتے ہیں نا کہ بس یہ بیوی نہیں ہے بس ہماری غلام ہے ہماری مملوکہ ہے ہم نے کہا اس کو خریب لی آیا اب ہماری مرضی ہے اس کو جیسے استعمال کریں جیسے سزا دیں جس کام میں لگائیں اس نے بیوی کو مارا اور اللہ معاف کرے بے تہاشا مارا تو جو زمیدار تھا اس کو پتہ لگا کہ فلاں بندے نے اپنی بیوی کے ساتھ آج بڑی زیادتی کیا ظلم کیا اس کو لکڑی اسے مارا ہے تو زمیدار جب کھیت میں آیا تو وہ ایک درست کے نیچے بیٹھی رو رہی تھی اس کو بڑی سخت مارا اس نے تو زمیدار غصے میں آیا اور اس کے پاس ایک کھن لگا تمہیں مارا ہے تمہیں مجھے بتایا کیوں نہیں ہے میں اس کو ایسا کر دوں گا میں اس کو تیر کی طرح سیدھا کر دوں گا آج میں اس کو اتنی بڑی سزا دوں گا تو اس نے کہا سائیں آپ ہمارے سردار ہیں وڈیرے ہیں میرے شوہر کو سزا نہ دینا اور نے کہا بڑی پاکل ہوگا تو دیکھو تمہارے سارے بدن پر نیل پڑے ہوئے اور نے کہا اسی سائیں جو ہوا مارتا تو ہے لیکن پھر رات کو میرے پاؤں بھی تو پکڑ کے بیٹھتا ہے جب پاؤں پکڑ لیتا ہے تو اکڑ تو ختم ہو گئی برخان کی دکھانے کا کیا پیدا ہوا تو اس لیے میرے بیوی کے جھگڑے جو ہیں وہ الگ جیت ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ نے غصے میں آنا ہے نراض ہو کافروں پر نراض منافقوں پر نراض ان سے سختی کھنے اس لیے آگے اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرما دیا کہ حضرت نو کی بیوی اور حضرت نوت کی بیوی کے بارے میں کہ میرا مدنی یہ ہوتا ہے کہ میرے نبی ہے بیوی کافرہ ہے اگر آپ کی بیویوں سے بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کوئی کفر تو نہیں ہوا ان کی بیویوں نے تو کفر کیا آپ کی بیویوں نے تو آپ کی محبت میں آ کے بس ایک بہانہ بنایا کہ حضور بیوی جینب کے گھر میں زیادہ وقت نہ رکھائیں اور اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ حضور پاک سے ہم زیادہ محروم نہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی آئیں تو آپ تو سارا وقت وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو انہوں نے کوئی کفر تو نہیں کیا لیکن سابقا پیغمبر سب سے پہلا رسول ہے بیوی کافر ہے جسے نے ساڑھے نو سو سال دین بیان کیا بیوی بھی مسلمان نہیں ہوئی تو اگر ساڑھے نو سو سال کے بعد بیوی نے کہنا نہیں مانا تو آپ کی بیوی نے بھی اگر غلطی کر لی اور ایک بات سے آپ نے روکا تھا اور اس نے بھی کہنا نہیں مانا تو آپ معاف کر دیں آپ یہ دنین ہے کہ ان سے میں شکل یہ ایک مہینے تک کیلئے بولنا چھوڑ دیں جو بیوی آپ کی جدائی دس منٹ برداج نہیں کر سکتی تھی ان کو آپ نے ایک مہینے تک رولا دیا ہے دیکھو پیغمبر کی بیوی ہے لیکن کافرہ ہے لوت علیہ السلام کی بیوی ہے لیکن کافرہ ہے اور پھر اللہ نے فرمایا وہ میرے پیغمبر جیو تھے اتنے شان والے تھے کہ اب عبادنا من عبادنا صالحین فخانتاہما فلم یغنیا انہما بن اللہ شیعہ اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ محمد مصطفیٰ کی بیویاں تم بھی خبردار اس فخر میں نہ رہنا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں اگر تم نے بھی ایمان کے خلاف بات کی تو پھر وہی ہوگا جنو علیہ السلام اور لوت علیہ السلام کی بیوی کے ساتھ ہوا ہے کہ تم بھی فرما برداری کیا کرو اور اللہ کے نبی کی یہ اعراض نہ کیا کرو اللہ کے نبی کو تنگ نہ کیا کرو چونکہ اللہ کے نبی کو اعضاء پہنچانا جو ہے وہ اللہ کو اعضاء پہنچانا ہے اور اعضاء پہنچانے والے کے لیے تو بڑی سخت وعید ہے لہذا اس میں یعنی ازواج متحرات کے لیے بھی ہدایت تھی سرکار دوالم کے لیے بھی ہدایت تھی تو اب دیکھیں اس آیت کا پہلی آیات سے تعلق واضح ہے کہ نہیں واللہ میں ریاض سے آیا ہوں میں نے پہلا عمرہ کر لیا ہے اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہوں بالکل لازمی بات ہے کہ آپ کو حد حرم سے باہر جانا ہوگا مسجد عائشہ جائیں یا جیوانہ جائیں یا عرفات جائیں یعنی حدود حرم کے باہر جاگے احرام بات کیانا ہے کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں کی مسجد کے لیے ہم نے چندہ کیا الحمدللہ وہ مسجد بن گیا لیکن پیسہ بچ گیا پیسہ بچ گیا ہے میرے بھائی تو کوئی مشکل نہیں اسی مسجد میں لگا دو اس میں کالین بچھوا دو اس کے ہمام اچھے بنوا دو اس کو اور کوئی ضرورت ہے مسجد کی وہ پوری کر دو اور اگر پھر بھی بچتا ہے دوسری مسجد میں لگا دو لیکن اللہ کے بندے مسجد میں تو جتنا لگاتے جاؤ تھوڑا ہے ہمارے میں عربان تھے بزرگ بھی تھے میرے ساتھ تو بڑی شکت کرتے سے مجھے بیٹا سمجھتا ہے اس غازی محمد جیم نے بھنگ میں مسجد بنائی تحصیل صادقہ وازیل علیہی میار خان میں وہ شخص جب تک زندہ رہا مسجد بنتی رہی اور وہ مسجد اتنا خوب صورت ہے کہ اس نے پوری دنیا میں ورڈ میں چوتھے نمبر بے انام حاصل کیا بس وہ اللہ کا بندہ مسجد کا عاشق تھا ترکی میں جاتا کوئی ڈیزائن دیکھتا یہ بناو کسی اور ملک میں جاتا وہاں دیکھتا کہ ہاؤز کیسے بنا ہوا ہے اور وضو کی جگہ یہ بناو کسی تیسی جگہ جاتا کہتا ہے یہ پتھر بڑا اچھا لگا ہے ایسا پتھر لگاؤ کسی چوتھی جگہ جاتا ہے کہتا ہے وہاں تو بڑا مہراب میں جو ہے نا مینہ اور شیشہ اور مینے کا کام ہوا ہے سونا لگا ہوا اگر یہ بھی لگاؤ تو جب اتنا کہ زندہ رہا وہ مسجد بنتی رہی بنتی رہی آج بھی الحمدللہ مسجد بچی ہوئی ہے اچھا اس علاقے میں جب سہلاب آیا نا ان کے سارے گھر بہ گئے لگے مسجد اللہ نے بچا دی کہ انہوں نے مسجد اتنی ہونچی بنائی تھی وہ تقریبا دس فٹ پہلے سے انہوں نے تو اللہ نے محفوظ رکھ لیا تو مسجد میں آپ نے لگانا ہے یار مسجد کے پیتے بچ گیا مسجد میں نہیں لگ سکتے مسجد میں ہزار کام نکل سکتا ہے انٹرنیٹ پہ ایک غیر مسلمان لڑکی سے دوستی ہوئی وہ شادی شدہ ہے ماشاءاللہ اس کے دو بچے بھی ہیں وہ شوہر کو طلاق دے کے مجھ سے شادی کرنا جاتے ہیں خدا کا خوف کرو اللہ سے درو جو عورت اپنے خامد کو اور اپنے دو بچوں کے بعد بھی نہیں انہوں نے ازاد وفا کر سکی تمہارے ساتھ وفا کریں گی خدا کا خوف کریں وہ جو غیر مسلم سے نکاح اہل کتاب سے جائب ہے یہودیہ یا نسلانیہ سے پہلے وہ اپنے مذہب پہ بھی تو ہوں آج کال تو یہودی جو اسرائیل میں ہیں وہ تو شاید مذہب پہ ہوں گے لیکن باگتنیہ میں تو کوئی مذہب پہ نہیں ہے یا نسلانیہ ان کو مذہب کا پتہ ہی نہیں ہوں تو لادین ہیں وہ تو دہریہ ہیں تو وہ تو اہل کتاب گوئے ہی نہیں اچھا اگر اہل کتاب بھی ہو تو اس کی لڑکی سے نکاح جائد ہے کہ مسلمان لڑکیاں نہ ملیں یہ تھوڑا ہے کہ ہر آدمی اہل کتاب سے شادی کرنا شروع کرتے ہیں بلکل غلط ہے توبہ کرو استغفال کرو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے تم لوگوں کی شادی شدہ لڑکیوں سے محبتیں اور غور کرو کہ کوئی اگر تیری بہن تیری بیٹی تیری ماں سے ایسا انٹرنیٹ پہ دوستی کرے تو کیا خیال ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے بہن ہے بیوی ہے وہ بھی تو عورت ہے اللہ سے درو اور ان حرکتوں سے باز آ جاؤ یہ جو چیٹنگ ہے اور یہ انٹرنیٹ ہے یہ دو دھاری تلوار ہے اگر اس کو خیر میں استعمال کرو تو بہت بڑی چیز ہے اور شر میں استعمال کرو تو حلاق کردے میں والی چیز ہے اللہ اعلم ربنا تقبل منلہ انکا عبدالصریر علیم وطب علینا انکا انتالتواب الرحیم اللہم فرج ہم المحمومین نفس کر بالمکروبین وقض الدین عن الودینین وشفنا 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 وشف ملزانا ومرض المسلمین یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیترہ فرماؤں یا اللہ عالم اسلام کی غلبے کا فیترہ فرماؤں یا اللہ کفار کے ذلت کا فیترہ فرماؤں یا اللہ مجاہدین کی نصرت اور مدد فرماؤں قدم قدم پہ ان کی حفاظت فرماؤں یا الہ العالمین یا ارحم الراہمین بیماروں کو شفاہ عطا فرماؤں بے حیاءوں کو حیاء عطا فرماؤں بے دینوں کو دین عطا فرماؤں بے اولادوں کو اولاد عطا فرماؤں بے روزگاروں کو روزگار عطا فرماؤں قرد داروں کے قرد ادا فرما یا الہ الا عالمین ہمیں مانگنا نہیں اتا بغیر مانگے اتا فرما یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں عراق میں ہیں کشمیر میں ہیں پلسطین میں ہیں عرب میں ہیں عجم میں ہیں ہندوستان میں ہیں مغلہ دیش میں ہیں برمہارکان میں ہیں یا اللہ فضا میں ہیں بر میں ہیں بہر میں ہیں ان کی جان مال عبر عزت کی حفاظت فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسندiram وفی ناخر در حد وکنا عذاب النار صلی اللہ تعالیٰ علیہ و خیر خلقہ سیدنا محمد و علیہ و صحبہ اجبعین بھائی اسی کے بعد جاؤ یہ سارے جاہل ہیں سارے بے وقوف ہیں خامقات میں دوائیں کھلا کھلا کے مارڈا تھے سارے بے وقوف ہیں سارے بے وقوف ہیں لیکن یہاں یہ کیوں کیسے یہاں کیسے یہاں کیسے یہاں کیسے یہاں 1055 1055 کیا مانا ہے آگی موسیقی